مورننگ بیت فرا جو ان کے حالات زندگی تھے جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں اور ہماری عرض پاک پر ایسے صوفیاء اکرام کی ایسے اولیاء اکرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے لیکن آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اتنے یقتہ تھے اتنے کامل تھے کہ اتنے خوبصورت اشار انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ناتیا کہ آج تک جب وہ پڑے جاتے ہیں تو روح تک جھوم اٹھتی ہے محبت اور عقیدت سے سرشار یہ کلام جو ہے یہ رہے خوراسان سے اور خوراسان میں پیدا ہونے والے مولانا عبد الرحمن نور الدین جنہیں مولانا جامی کے طور پر جانا جاتا ہے اور ان کے چند کلام جو ہے ام حبیبہ ہماری ایک معروف ناتخہ ہوتی تھی بڑی خوبصورت پڑھتی تھی سو آج ایک خوبصورت کلام ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم اس کے ساتھ پروگرام شروع کریں گے اور پھر اس کو سنانے کے لئے میری دوست ہمیشہ یہاں پہ ہوتی ہیں ساری میری دوستیں بڑی پیاری پیاری لیکن ہم بہت ہی پیاری ہیں میرے ساتھ ہیں رابیہ رابیہ خان اسلام علیکم کیسی ہیں رابیہ الحمدللہ میں ٹھیک آپ کسی ہیں بلکل ٹھیک شکر اور رابیہ آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو گھر سے جانا پھول بنانا کچھ یہ چیزیں بھی بتانی ہیں اور اس کی طرف ہم چلیں گے ہم نے لاسٹ ویک آپ کو کہا تھا کہ چھلی بہت زیادہ آئی بھی ہے تو چھلی کے جو چھلکیں ہیں ان سے آپ پڑے پیارے پھول بنا سکتے ہیں ابھی جو ہم پھول ہیں وہ گلہائے عقیدت پیش کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور ان کی بارکام میں کلام جامی گل ازر خطا مو خطا نعزک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را گل ازر خطا مو خطا نعزک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زی تو آمو خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہی کس کے لبے نال تورا دی دا بدل گفت ہی کس کے لبے نال تورا دی دا بدل گفت ہکا کے چے خوش کندا اکی کے یمانی را یمانی را یمانی را یمانی را ہکا کے چے خوش کندا اکی کے یمانی را یمانی را یمانی را یمانی را دشکتو دن دانی شکست است بیول فتن دشکتو دن دانی شکست است بیول فتن دو جامر ساند اویسی قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را گل ازرو خطا مو خطا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زی تو آمو خطا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بیوٹیفل اب آپ کو بتا چلا کہ میں کیوں اتنی فان و ایڈمائر ہوں رابیہ کی سفیہ جی جن کترے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم ایک عشق اور عقیدت کی لڑی میں پر روئے ہیں سارے اور بہت زیادہ اسی فکر میں اور بہت سا خوبصورت کلام ان سے سنتے رہتے ہیں فرمائش کر کر کے اور یہی ہمارا پیار میں اس کا ترجمہ بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گی گل ازرو خطا مو خطا نازک بدنی را بدنی را حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرمارے ہیں گلاب نے آپ کے چہرے سے نزاکت سیکھی ہے اور بلبل بلبل زیتو آمو خطا شیری سخنی را سخنی را اور بلبل نے آپ کی زبان کی مٹھاس سے مٹھاس آپ سے سیکھی ہے کسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کہ ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بدل گفت کہ جس نے آپ کے سرک خونٹوں کو دیکھا تو دل سے کہا حقا کے چے خوشکندہ حقیقی یمانی را عقیقی یمانی را کہ بے شک اس یمنی عقیق کو بہت خوبصورتی سے تراشا گیا ہے جس طرح اس کی تفسیر بہت جس طرح بددہا کی تفسیر ہے یہ وہی محبوب کی اپنے محبوب کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکائش کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محب تھے بہت بڑے تو وہ اتنی جس ایک محبوب کی تعریف ہوتی ہے وہ کلام ہیں ان کے خوبصورت بہت سارے لوگوں کو تو یہ فارسی کلام جو ہیں ایک تو پڑھنے بھی مشکل ہوتے ہیں تو اب مشکل ہی ہوتی ہے اس طرح کے کلام سننا چونکہ آج جمعت المبارک کا دن ہے اور آج خاص طور پر درود و سلام کسرت کے ساتھ بھیجنے کا ہمیں حکم ہے یہ بھی ایک طرح سے یہ جو ناتیہ اشار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سو اللہ تعالی بھی صلات اور درود بھیجتے ہیں سو یہ اپنا اپنا طریقہ ہے محبتی لوگو آت طرح سے بھیجتے ہیں بے شک اللہ تعالی اور اس کی پریشتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نہایت آج جی کے ساتھ درود اور سلام بھیجتے ہیں ہاں جی تسلیمہ ہے نا ہم اس کو تھوڑا مس کر دیتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کسی حکم میں آجزی کا اور تسلیمہ کا ذکر نہیں کیا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے کہا ہے کہ عدب کے ساتھ مکمل احترام پروٹوکال کے ساتھ مکمل جسے کہنے ڈگنیٹی ڈیکرم جو ہے ان کا جو ان کی پلیس ہے اس کے رسپیکٹ اس کے ایک وارڈنس میں آپ نے چلنا ہے اچھا چلیں بہت خوبصورت کلام ہو گیا اب خوبصورت باتیں کچھ پھولوں کی بھی کریں ایک اور میں آخری بات کرنا چاہوں گی کہ مولانا سادی رحمت اللہ علیہ شیخ سادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں بلغالعلاب کمالی ہی کشف عدد جعب جمالی ہی حسن جمعی و خسالی ہی آخری شیر نہیں آتا نہیں آتا بہت عرصہ گزر گیا اللہ تعالی کی بارگاہ میں آہوزاری کی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہا ہے سادی صلو علیہ وآلہ کیوں نہیں کہتے ہیں صلو علیہ وآلہ سبحان اللہ تو چلیں آئیں پھولوں کی طرف چلتے اور اسی لئے آپ پھولوں کی طرح ہستی مسکراتی رہتی ہیں بہت شکریہ کیونکہ آپ کی باتیں بھی پڑی پیاری پیاری اوپر سے آواز اتنی پیاری اور تیسرا ہر وقت آپ پھولوں سے کھیلتی رہتی ہیں آج کیا ہم وہی چھلی کے پھول بنا رہے ہیں نا ہم نے کچھ چھلی کے پھول کریں گے اور یہ سٹینڈ ہے اور اس پہ آج کچھ مجھے درخت بہت انسپائر کرتے ہیں درخت سب سے آجز چیز ہیں کائنات میں کہ سردی گرمی آٹم بہار سب میں کھڑے رہتے ہیں ستیل رہتے ہیں تو آج میں ایک شاکھ ہے یہاں پہ ارنج کیا ہے ساتھ یہ میں اپنے فلاور فوم ارنج کیا ہے یہاں پہ کچھ ارنجمنٹ کریں گے اور کچھ ارنجمنٹ کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے جو میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی کہ ایک تو سپریے ہم کرتے ہیں گولڈن سپریے سلور سپریے کرتے ہیں اور بعض بچیاں جو اگر افورڈ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو میں آج ان کو گولڈن کلر بنانا سکھاؤں گی اور پھر آپ وہ گولڈن کلر جو ہے وہ آپ کے لکڑی کے کنارے پہ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ اپنے جو اگر بیٹ شیٹس آپ کے ہیں یعنی بیڈرومز جو ہیں دیوان وغیرہ پہ کریکس ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتا ہے کلر خراب ہو جاتا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں یہ آپ نے خود کیا ہے گولڈن کلر یہ میں نے خود کیا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو منا بتاتیم باجیوہ تو آپ یہ بھی سیکھ سکتے ہیں اچھا اس کے لئے جو مٹیریل چاہیے وہ آپ کو چاہیے ڈسٹ پاودر ڈسٹ پاودر جو ہے یہ ہے یہ بہت چیپ پرائز میں آپ کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ گولڈن ڈسٹ پاودر ہے گولڈن ڈسٹ پاودر ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے وارنش وارنش جو یوزیلی ہم چمکانے کے لئے کرتے ہیں دروازوں کو خردکیوں کو یہ وہی وارنش ہے نا ایوانش آپ کو بلش کلر چاہیے شایئے شایئے تو اس کے ساتھ سلور بیاد کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بن گیا یہ دیکھیں اگر آپ دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اور یہ آپ کا یہ چکے گہرہ ہے تو کیمرا اس کے اندر نہیں جا سکے گا ہم دب کریں گے تو وہ دکھا دیں گے جی بالکو میں کرتے ہوں اب ہم کس چیز پر کریں گے ہم کس چیز پر کریں گے ٹھیک ہے ہم کس چیز پر کریں گے ٹھیک ہے یہ لکڑی ہے ٹھیک ہے یہ بلکو سیم ایسے ہی رہے گا اور یہ اترے گا نہیں اور یہ آپ کو آپ کا اکسر ڈی کو پینٹ جو ہوتا ہے اور اس کے دکھا سلور ڈال دیں تو بلش شایئنگ والا کلر برنے گا اور اگر یہ تھوڑا تھک ہو جائے تو کاروسین آیل تھوڑا سا ڈال دیں اس کی تکنس کم ہو جائے گی ٹھیک ہے صحیح سو اس طرح سے آپ اسے گولڈن یا سلور پر کر سکتے ہیں آپ اپنے فریمز پر سکتے ہیں گر میں جتے بھی فریمز ہیں جو بھی قارنگ ٹو ٹو ٹیسٹ نا کلر بے کتنی زبردست چیز ہے بھئی واہ یہ تو آپ گھر میں بیٹھ کے پرانے فرنیچر کو نیا کر لیں پرانے فرنیچر پرانے فریمز کو ریڈو کر لیں جو مرزی کر لیں اس میں اگر آپ پوشٹر کلر اگر آپ نے اس میں ایڈ کر لیا اسے ریڈ پوشٹر کلر دل دیا تھوڑا سا ایک ریلک کلر ریڈ ڈال دیں تو پھر یہ ریڈش گولڈ ہو جائے گا اس میں آپ گرین کلر ڈال دیں تو گرینش گولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے آپ سلور کے ساتھ بھی کریں گے یہی ٹھیک ہے سا اب ہم ایک سائیڈ دیں کر سکیں گے اس کو تھوڑی در کے لئے رکھیں گے سوک جائے گا تو پھر ہم اس سائیڈ کو کر سکیں گے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا لگ ہے اس کو دبل کوٹ بھی کرنا ہے دبل کوٹ بھی کر سکتے ہیں ویسے ایک ہی سنگل بھی کر سکتے ہیں ابھی ڈرائے ہو جائے تھے دبل کوٹ کر لیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی یہ میں کرتی ہوں اور مجھے یہ آپ کرنے دیجئے اور مجھے بتائیے کہ اور ہم کیا کر رہے ہیں مزید اور ہمارے ایمنٹ کریں گے انشاء اللہ رائیٹ ہمارے ایمنٹ میں کیا بنا رہے ہیں ایمنٹ میں کچھ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتائی ایونٹس میں اس طرح کے یہ جو میں سمپل گتا لے کر اس سے میں یہ شیف دی ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ رینج کریں میں اس کے ساتھ آپ کو ایک مرون اور رڈش کلر کی ایمنٹ کروں گی یہ دیکھیں ٹھیک سکتے ہیں میں نے ارینج کیا یہ یہ میں نے فلورال فوم رینج کر دیا اور یہ یہاں پر ارینج کر دیا ہم اس کے ساتھ ارینجمنٹ کروں گے انشاء اللہ اور یہ ہمارا فریم جو ہے گولڈن پینٹ ہو گیا ہم نے دیکھا اس کا رنگ ہی بدل گیا اس کا انداز ہی بدل گیا یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے رکھیں گے تو اس کو ہمیں ایسے رکھنا پڑے گا but you can see کہ it looks so beautiful اکتم سے وہ چینج ہو گیا so آپ اسے کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ اسے کرنا چاہیں ٹھیک ہے اب ہم مزید کیا کہ نیچے رکھنے سے وہ غراب نہیں ہوگا اہاں چلے نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہم اب ہم ارینجمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ارینجمنٹ میں بھی آپ نے کیا کیا کمال چیزیں جمع کی مئی ہے ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے بھلا یہ چھال ہے یہ جو درخت سوک جاتے ہیں یہ سفیدے کا درخت اس کی چھال اکسا اتری بھی پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ چھال ہے آپ نے اتر کے اس کو لپیٹ کر رکھیں نہیں یہ خود ہی لپڑ جاتی یہ پائن کونز ہے ٹھیک ہے یہ پائن کونز آپ دیکھیں آپ پائن کونز ہیں اکثر ایسے ہی بکھری ہوتی ہیں ساماباد میں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ اس کو دیکھیں یہ میں نے اس کو دھاگے کے ساتھ باندھا رسی کے ساتھ سیبے کی رسیز ہوتی ہیں اس طرح کر کے آپ گملوں کے ساتھ اس پر کوئی بھی کلر کر کے ہنگ کر سکتے ہیں اور یہ زیادہ بھی ہنگ کر سکتے ہیں گولڈن پینٹ کیا ہے ہاں اس کو گولڈن پینٹ بھی کر سکتے ہیں یہ گولڈن بھی کر لیں بلکل تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہی ہے ہمارا ہنگنگ واہ جی واہ زبردست ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بنا لیں دیکھنے دیجے کہ اس طرح سے ہم اسے گولڈن اس کو بھی پینٹ کر کے یہی جو ہم نے ابھی آپ کو پینٹ بنانا دکھایا ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں یہ ہمیں گولڈن پینٹ کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے اور اس کو پینٹ کرنا ہے پینٹ ہم کر لاتے ہیں انشاءاللہ یہ میں لے کر آئی ہوں یہ ہے بوٹل برش کے لیوز ہیں یہ والے بوٹل برش کے لیوز ہیں یہ آپ کی فلنگ کے طور پر یوز ہوتے ہیں کسی بھی آپ کی اس کی سمیل بھی بڑی اچھی ہوتی ہے اور یہ جو آپ کبھی اس لیوز کو آپ اس کو سون کر دیکھیں تو اس کو ایسا ہوتا ہے جیسے وہ جو آپ کے چیٹ کے درخت ہوتے ہیں پینٹ کونز کے اوپر جیل نکلتا ہے تو پھر اس جیسے خوشبو بوٹل برش کے پودوں کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں چلیں چلیں کیسے ارینجمنٹ کریں گے سب سے پہلے کیا کریں گے اور پھر کیا کریں گے یہ دیکھیں پر سی دفا میں نے آپ کو سائیکل سلیف بتایا تھے تو اس بار جو ہے یہ میں لے کر آئی ہوں یہ جو ڈیٹ ہوتا ہے یہ کھجور کے درخت کے جو تن ہیں پتے پتے اور ان کی شیپ کی ہے اور یہ اب اس پر کام کروں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کو ہلکا ہلکا آپ نے محل کچھ پینٹ کیا ہے ان کا ایکچولی ڈرائے ہوا وہ کلر جو ہے وہ وائٹ کلر آ رہا تھا اچھا اس پر ہلکا سا سپری پینٹ مانا ہے سلور کلر سلور کلر کا سپری کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر کام کرتے ہیں وہ ہم لوگ گیلہ کر کرکے اس کو ٹھیک ہے یہ ہی ڈرائے فرم ہے اس پر ڈرائے ارنجمنٹ کریں گے وید آٹیفیشال کلر کے ساتھ تو اس میں وہی آپ ڈپ کی سیز میں کرنے لگی ہے یہ اب دیکھیں یہ تھوڑا سا نا یہ میں نے اس کے ساتھ ڈرینج کر دیا یہ وائر میں نکالتی ہوں یہ دکھیں یہ سٹک کے ساتھ اس ٹک کے ساتھ سٹک کے ساتھ سٹک کے ساتھ آج کل تو سوکھی اس طرح کی کئی تہنیاں ہم تو وہ والا سین ملکل نہیں ہے کہ آپ کی ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے آپ سوکھے ہوئے پھول آپ ڈیکریٹ کر کے حرام سے لگا لیں اکثر آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کی جو ارنجمنٹس ہوتی ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا گلو کے ساتھ اس میں انسٹ کر دیں تو یہ آپ کی نیچے نہیں گریں گی فکس ہو جائیں گی اور یہ گلو کون سوالا؟ جرمال تو اب ہم یہ ایک ایک کرتے جا رہے ہیں لگا تے جارے ہیں اور ان سٹ کرتے جا رہے ہیں کبھی مجھے لگتا ہے کہ مشے ادر سے زیادہ س あり Ti Wonderful یرو's whilst مجھے جاعتگا کہ مجھے ادھر سے زیادہ سئی نظر آئے گا اور یہ سٹاندنگ جو ہم نمیẽ искرید کریں یہ ہمیں کبھی بیک بکن تھے fruits پر remainu کچکک یا سکتے ہیں پ키 جا سکتے ہیں تو یہ ہم اس طرح سے انسرٹ کرتے جارے ہیں کجور کے پتے لکے ڈرائے ہوئے ہیں اور ان کو ہلکا سامنے سلور پینٹ کیا ہے یہاں پہ یہ ہلے گھنے یہ آپ کی خراب نہیں ہوگی تو ہم نے چھلی کے پھول بنانے بتانے یہ ہم نے کب بتانے یہ بھی بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے یہ بھی بتائیں گے سو یہ پھول بنانے کے لیے بھی آپ تیار رہی ہے ہمارے نیچر سے آپ کو دیکھا آپ نے پہلے دس سال پہلے چڑیاں اور آپ کی جو جو سوف پرندے ہیں چڑیاں ہدھ ہدھ فاختہ بہت زیادہ ہوتی تھی اور آپ سارے چیل اور کوئے نظر آتے ہیں کالے کالے یہ کہاں چلے گئے ہیں سارے لوگوں نے گوش ڈالنے چھوڑا چھوڑا چھوڑ کر دیا دانے ڈالنے بند کر دیاں پتہ نہیں کس نے یہ صدقہ جو ہے یہ شروع کروایا ہے کہ آپ جو گوشت وہ چھت پر ڈال دیں ان کو میں کہتا ہے گوشت لوگوں کو کھانے کے لیے دیں لوگوں کو کھانے کے لیے دیں اور پرندے جو ہیں صحیح والے پرندوں کو پرموٹ کریں دانے مانے ڈالیں توتوں کے دانے ڈالیں اور وہ والے چیزیں ڈالیں جس سے وہ والے پرندے ہیں مجھے خود یہ بہت ایشو ہے کہ کبچینے اور کبھے ہی کمبخت ہر جگہ اڑتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں اور ایک ہوتی ہے کنگنی کنگنی ہوتا ہے ایک دانہ ہوتا ہے باریک سر جو توتے کھاتے ہیں کہ اس کو کھانے سے خوش گلو پرندے جو ہیں وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں یعنی کہ اچھا گانے والے اچھا گانے والے پرندے آپ کے گھر کا ڈیرہ لگا لیتے ہیں ڈیرہ بنا لیتے ہیں آپ کے گھر میں تو کنگنی ضرور رکھیں آپ اہاں اپنے گھر میں ڈالیں اچھا لگ رہا تھا ان کا پرانا اپنے پرگرام آ رہا تھا اس کو دوبارہ ریرنج کریں اور یہ کیا چیز ہے یہ مجھے پکڑا دے جائے یہ میں آپ کو سپلائی کرتے ہوں یہ بینز ہیں ڈرائ ہوئے بینز بینز ہیں آپ کو مل جائیں گی آج کار کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں بہت ساری مل جائیں گی اور یہ آٹیفیشل پھول ہیں لیکن کتنے خوبصورت کلر کے اور شیپ کے اپنے پھول جہے وہ پککی ہیں اور کوئی بہت ایکسپینسیب والی نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ بہت ایک ایک برانچ جہے وہ اتنے اتنے کی ہے تو اب ہم اس موار کے ڈال رہے ہیں وائٹ والی جو ٹالی کے سیرز ہیں نا ہم ہم ٹھیک ہے بد astronomical یلا میرے یلا بھی چاہیے نہیں یلا تو نہیں یلاıyorum یلو کیوں نہیں یلو پر امینے ایک چلی یلو بھی سوال بھی دی کروں گی وہ وہ وفے ٹیبل کے لیے ارینجمنٹ کے لیے استعمال کروں گی اچھا وفے ٹیبل کے ارینجمنٹ کے لیے استعمال کروں گی اور بھی چاہیے وائٹ اور اس پنک بھی ہے پنک اگر لگانے لائٹ پنک پھولوں کی شاپنگ آپ کان سے کرتی ہیں پھڑے خوبصورت پھول کلیکٹ کر کے رکھے میں جن کی کے یہ بڑی اچھی ہیں ڈنڈیاں نیچے بہت اچھی ہیں ارینجمنٹ کے لیے جہاں سے اچھے لگتے ہیں جسنا کپڑے اچھے مل جاتے ہیں جہاں جہاں سے لیتی ہیں نا خواتین جہاں جہاں سے اچھے مل جاتے ہیں وہاں سے لے لیتے ٹھیک ہے کوئی اور پھول بھی شاہیے نہیں اب اس کے ساتھ ارینج کریے اچھا جو جائے چیزیں ہیں نا وہ ہم نے اس کے ساتھ ایٹ کر دی ہے دیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا بزن ہے اور وہ فکس رہے ہیں ہاں یہ فکس رہیں گے انشاءاللہ آج فرا میری خوب ہلپ کر رہی ہیں ہاں نا میرے مزہ آ رہا ہے یہ تیرپی ہے پوری کہ آپ ہی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ کرنا شروع کر دیں تو جیسے میں شروع میں بات کر رہی تھی کہ خامخواہ کا ڈپریشن مایوسی بعض کچھ وقت جو ہوتے ہیں ان کو گزارنا ہوتا ہے آپ نے تو وقت گزاری کے لیے یہ بڑے اچھے مشکلیں ہیں جو پروڈکٹیو بھی ہیں جو اچھے بھی ہیں اور آپ مصروف بھی رہیں گے اب اس کے بعد ہم نے وہ یہ کون سوالے پھلے پتے تھے یہ بوٹل برش کے یہ لگانے ابھی میں ایڈ کرتی ہوں بوٹل برش اچھے یہ بڑا سا درخت ہے ہاں یہ بوٹل برش کے درخت ہے پتے لٹکے ہوتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرنا تو آپ چیڑ کری مجھے لگتا تھا ہمیشہ کالی مرچو کی سمیل کہاں سے آ رہی ہے اچھا یہ مائنڈ تھرپی کے لیے بہت اچھے ہے نہیں کہ مائنڈ پاور کو تیز کرنے کے لیے ایک تو چیڑ کا درخت اور ایک یہ والے ان دونوں کے آپس سے ملتے لیتے ہیں پرگننس اور اروما ملتے لیتے ہیں اب ہم جلدی کریں گے کیونکہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے تو ہم یہ والا بھی لگائیں گے نہیں ابھی نیچے والی بھی ارنجمنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی اس پہ بھی کرنی ہے رائیٹ اس پہ بھی ہم اسی طرح سے کریں گے سیم چیز ہم ریپلیکیٹ کریں گے جی بالکل تھوڑا سا مختصر سا ٹھیک اس کے لیے ہمیں پھول کون سے لگانے پھول نہیں ارنجمنٹ میں بتاتی ہوں آپ کو اچھا رائیٹ ٹھیک ہے تو یہ لگائیں گے یہ ہم اوپر لگائیں گے لیچے لگائیں گے یہ ہنگنگ کے لیے میں ابھی ارنج کرتے ہوں اس پہ ارنجمنٹ جاری ہے سو لیتس تیک شارٹ بریک ہے اور جب تک ہم بریک لے رہے یہ ارنج کر رہی ہے رابیہ جب بریک کے بعد آپ آئیں گے تو آپ دیکھ سے کہیں گے کیا ارنجمنٹ ہوئی ہے اور کس طرح کی دیکھ رہی ہے وہ اور مل کے کنگنائے ہنگم شرع جو خوشیاں ساری وہ ٹھونے لائے او پھر سلس کرائے مورننگ ویت فرا